اگر انسان یہ سمجھتا ہو کہ اس کا وجود میں آنا ایک حادثہ ہے تو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ انسان کا اس عرض پر تشریف لانا کسی مقصد کے تحت ممکن ہوا ہے اب انسان رب کے دیئے ہوئے ذہن سے سوچ و فکر کر کے یہ ڈھومنے کی کوشش کرے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا اشفاق احمد کے الفاظ ہیں میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں کیونکہ میرا رکھ کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا انسان کو جب مقصد زندگی پتا چل گیا تو وہ ہر ممکن طریقے عمل سے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اسی مقصد کے حصول کے لیے کی گئی جدو جہر انسان کو دو جہانوں میں دنیاوی اور اہیروی میدانوں میں کامیاب کرتی ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک انسان سفر کے لیے کہیں نکلا گھر سے اور اسے یہ علم نہیں اس نے جانا کدھر ہے اس کی منزل کیا ہے اب وہ جائے گا تو جائے گا کدھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی اگر وہ راستے میں ہی بیٹھا اپنا وقت ضائع کرتا رہے ایسے ہی جب انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کی منزل فلان جگہ پہ ہے اور کہیں اس نے اس وقت وہاں پہنچے گا تو وہ نہ کہیں رکے گا اور نہ ہی اپنا وقت ضائع کرے گا ایکسپریس ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے راستے میں دونوں طرف سرسرس کھیتوں اور ڈبڈبائے ہوئے نالوں کا مسلسل منظر اپنی طرف کھیشتا ہے مگر تیز دھوڑتی ہوئی ٹرین کو ان خوشنما مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں پستی اور بلندی، خوشکی اور پانی اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں پیدا کرتے راستے میں چھوٹے چھوٹے سٹیشن آتے ہیں مگر وہ ان کو چھوڑتی ہوئی بھاگی چلی جاتی ہے گویا اسے کہیں ٹھہرنا نہیں ہے وہاں مقصد زندگی کا ماننا بھی کچھ اسی قسم کا ہے جس آدمی نے زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا ہے ادھر ادھر کے مسائل میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا با مقصد زندگی گزارنے والا آدمی ایک ایسے مسافر کے طرح ہوتا ہے جو اپنا ایک ایک لمحہ اپنی منزل کے قرب بڑھنے میں لگا دینا چاہتا ہے دنیا کی خوش نموان مناظر ایسے مسافر کو لبھانے کے لیے سامنے آتے ہیں مگر وہ ان سے آنکھیں بند کر لیتا ہے سائل اور اکامت گاہیں اس کو ٹھہرنے اور آرام کرنے کی ترغیب دیتی ہیں مگر وہ ان کو چھوڑتا ہوا اپنی منزل کے قرب بڑھتا رہتا ہے دوسری چیزوں کے تقاضے اس کا راستہ روکتے ہیں مگر اس کے باوجود اس کے عظم اور اس کی رختار میں کوئی فرق نہیں آتا با مقصد آدمی کی زندگی ایک بڑھ کے ہوئے آدمی کی مانت نہیں ہوتی جس سے سفر متعین نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایک طرف چلنے لگتا ہے بلکہ اس کے ذہن میں راستہ اور منزل کا واضح شعور ہوتا ہے اس کے سامنے ایک متعین نشانہ ہوتا ہے ایسا آدمی کیسے کہیں رکھ سکتا ہے کیسے وہ دوسری چیزوں میں الچ کر اپنا وقت جایا کرنے کو قسم کر سکتا ہے اس کو تو ہر طرح سے اپنی توجہ ہٹا کر ایک متعین رخ پر بڑھنا ہے اور بڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد کو پا لے یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے زندگی کو با مائنی بنانے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کے سامنے ایک سوچا ہوا نشانہ ہو جس کی صداقت پر اس کا ذہن مطمئن ہو جس کے سلسلے میں اس کا زمین پوری طرح اس کا ساتھ دے رہا ہو جو اس کی رگو پے میں ہون کی طرح اترا ہوا ہو یہی مقصد نشانہ کسی انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے اگر یہ نہ ہو تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں اور جس آدمی کے انصر مقصد آ جائے اس کی زندگی لازمہ ایک اور زندگی بن جائے گی وہ چھوٹی چھوٹی گیر متعلق باتوں میں علشنے کی بجائے اپنی منزل پر نظر رکھے گا وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے مقررہ نشانے پر تلتا رہے گا یہاں تک کہ منزل پر پہنچ جائے گا